اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اور کیسی ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں فل میک اپ ٹوٹوریل جو کہ مجھے اتنے زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کب آپ ٹوٹوریل دیں گی تو فائنلی میں نے آپ کو آج میک اپ فل میک اپ کی ٹوٹوریل دے دیا اور یہ میری بہت اچھی ایک سبسکرائبر ہے جو کہ بہت کورپریٹیف ہیں رفت انہوں نے کافی کورپریٹ کیا کافی دور سے آئی ہیں ہمارے سالون میں انہوں نے شوٹ کیلئے اپنا فیز دیا ہمیں thank you for coming رفت thank you so much تو چلے ہم آج آپ کو ان کے میک اپ کے بارے میں ڈیٹیلز دیتے ہیں سب سے پہلے سکن میں ہم پرائمر لگائیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے پھر ہم اس میں سٹک لگائیں گے 36 and 38 اور اس کو اچھے سے بلینڈر کے ساتھ ڈیم بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں گے اور بہت اچھے سے جو ہے بلینڈنگ کرنی ہے پوری فیس پہ اور نیک پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی بلینڈنگ ہو رہی ہے بیوٹی بلینڈر سے بیوٹی بلینڈر سے لگانے کے بعد ہم لگائیں گے کمپیکٹ کمپیکٹ آپ کوئی بھی بلینڈ کا لے سکتی ہیں سوی ٹچ کا بھی لے سکتی ہیں آئی بری بہت اچھا ہے بہت اچھا افریکٹ دیتا ہے وہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور آئی بروز کی شیبنگ کی ڈیٹیلز میں آپ لوگ کو فل اپنی چینل پہ موجود ہے آپ لوگ میرا چینل کو وزیٹ کریں پوری ویڈیوز دیکھیں اس میں فل ویڈیو ہے جو بہت سلو میں نے بنائی بھی اور فل ریٹیلنگ کے ساتھ میں نے آئی بروز کی شیبنگ بتائی بھی ہے تو کائنلی آپ لوگ جنہوں نے میری جو نیوز دیکھنے والے ہیں وہ میری وہ ویڈیوز آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور میری تمام ویڈیو کو واج کریں آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں انفرمیٹر ملیں گی بہت اچھا شیبنگ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی جیل لائنر بھی لے سکتے ہیں اب یہ میں نے لائٹ سا کنسیلر دیا تھا کیونکہ آلیڈی بیس لگ چکی تھی آئس پہ اس میں اتنی نیڈ نہیں تھی لگانے کی بٹ مجھے آئی بروز کو ہلکا سا کلین دکھانے کے لیے نیڈ دکھانے کے لیے میں نے بلکل لائٹ سا کنسیلر دیا ادھروائز اس میں اتنی نیڈ نہیں تھی بلکل لائٹ سا آپ کنسیلر دیں گے اور اس کو اس طرح سے فنگر سے بلینڈ کر لیں گے اور اب ہم لگائیں گے اس کے اوپر ہم ہائی لائٹر لگائیں گے کریسٹین کا بھی لے سکتی ہیں یا ٹریلون کا بھی اور دونوں جگہ پہ یہ ہم آئی بروز کے نیچے اس کی شیڈنگ دے دیں گے لائٹ لائٹ سی اور فنگر سے بھی بلینڈ کریں گے اور یہ ایک سوفٹ سا میں نے براش لیا اور اس سے اس طرح ساکٹ بنائے ہیں آؤٹر ساکٹ آؤٹر کارنر پہ موسیلی یہ میرا سگنیچر سٹائل ہے اور اس میں تھوڑا سا بلیک بی میں نے انگلوڈ کر دیا اسی شیڈ میں اور اس کو اس کے ساتھ مرچ کر دیا اور بریش آپ ضرور چینج کر لیا کریں ایک ہی بریش کے ساتھ میک اپ نہ کیا کریں اس کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے وائٹ پینسل لگائی آئس کے اندر اور جو شیڈ میں نے آئس کے اوپر دیئے ہیں وہی شیڈ میں نے تھوڑے سے آئس کے نیچے بھی دیئے ہیں اور یہ سیلر یہ میں نے آئس کے اوپر لگایا سیلر اس کے اوپر میں گلیٹر لگا رہی ہوں کوئی سا بھی آپ سوفٹ سا گلیٹر لگا سکتے ہیں اور میں فنگر سے ہی لگاتی ہوں آپ لوگ بریش سے بھی لگا سکتے ہیں گلیٹر کو اور یہ آپ میں نے لگائی 3D آئی لیشز اور 3D آئی لیشز آج کل بہت کامن ہیں 3D, 5D, 4D ہر طرح کی لیشز آج کل مارکیٹس میں بہت کامن ہیں مل جاتی ہیں ایزیلی تو آپ لوگ جو آپ کو پسند ہو آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے لائنر لائنر بھی میں نے زیادہ اب آف نہیں کیا تھا جو کورنر بنائے تھے ہم نے اسی کے اندر تک رکھا ہے اس کے اوپ زیادہ ہم نے ونگ کریئٹ نہیں کیا ہم نے لپسٹک لگاؤں گی لپسٹک کا فورپ ٹیٹوریہ میں آپ کو بات میں دوں گی انشاءاللہ یہ بلش آن لگانے کے بعد ہم نے الکا سا شائنر لگایا ہے شائنر میک کا ہی ہے آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کون سا شائنر ہے تو میں بتا دوں میک کا شائنر ہی میں یوز کرتی ہوں اور یہ ہماری فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں موڈل ہماری بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ ہیوی میک اپ نہیں ہے بس جس ان کی آئی لیشز تھوڑی ہیوی ہیں ادروائز میک اپ بہت زیادہ ہیوی نہیں کیا ہے تو ایوپ کہ آپ کو میک اپ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر اور میرے انسٹراغرام کو بھی آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں اور نیو دیکھنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز میں انشاءاللہ پھر لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت ایک اچھا سا ٹیٹوریل سو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تب تک کے لیے thank you for watching اللہ حافظ